بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے بنیادی نظریات اسلام کا ورل ویو اور کائنات کے بارے میں اسلام کے نظریات کو اصول دین کہا جاتا ہے اصول دین پانچ ہیں یعنی اسلام کے بنیادی نظریات پانچ ہیں اور ان میں سے پہلا بنیادی نظریات توحید کہلاتا ہے توحید میں دو باتیں ایک پہلی بات یہ کہ کائنات کا خالق موجود ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق فقط اور فقط ایک ہے دو دس یا اس سے زیادہ نہیں ہے خدا کے موجود ہونے پر دلائل پیش کیے گئے ان میں سے دلیل نظم پچھلے لیکشرز میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور یہ ثابت ہوا کہ برہان نظم دلیل نظم کے مطابق کائنات کا ناظم موجود ہے اور وہ ناظم غیر مادی زندہ طاقت ہے جس کے پاس علم بھی ہے طاقت اور ارادہ بھی ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مادہ پرست منکرین خدا ایتیسٹ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر کائنات کا خالق کائنات کا ناظم خدا ہے اللہ ہے تو اللہ کا خالق کون ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا اس کا بنانے والا کون ہے اس سوال کو ایتیسٹ نہائیت آب و تھاب کے ذریعے بیان کرتے رہتے ہیں کئی ایتیسٹوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا میں ایک مشہور ایتیسٹ کا قول نقل کرتا ہوں برٹران رسل ایک یورپین فلاسفر گزرائے جس نے مختلف کتابیں بھی لکھی ہیں اور اس کو دو مرتبہ نوبل پرائز بھی دیا گیا وہ اپنی کتاب جس کا نام تھا کہ Why I'm Not A Christian کہ میں کیوں ایک عیسائی نہیں ہوں اس نے ایک کتاب لکھی تھی اور اس کتاب میں اس نے لکھا کہ جب تک میں چھوٹا تھا مجھ سے گھر والے کہا کرتے تھے کہ کائنات کو خدا نے بنایا ہے اور میں بھی یہ بات قبول کرتا تھا اور میں ایک عیسائی تھا لیکن جب میں جوان ہوا جب میں نے غور و فکر کرنا شروع کیا تو ایک دن میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اگر کائنات کو خدا نے پیدا کیا ہے اللہ نے پیدا کیا ہے تو خود خدا کو کس نے پیدا کیا ہے خالق کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے اور کہ تیمہ میں نے دیکھا کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے یہ لوگ کوئی جواب نہیں دیتے اس لئے میں نے یہ جان لیا کہ عیسائیت غیر حقیقی نظریہ ہے درست نظریہ نہیں اور میں منکر دین ہو گیا میں ایتیسٹ من گیا اس طرح کے اور بھی فلسفر گزرے ہیں پس ہم دیکھتے ہیں کہ بارحال مادہ پرستوں کی طرف سے میٹریلیسٹوں کی طرف سے یہ سوال پیش کیا جاتا ہے کہ خدا کو کس نے بنایا ہے خالق کائنات کا خالق کون ہے اس کے جواب میں دیکھیں سب سے پہلی دلیل یہ ہم پہلا نکتہ یہ کہتے ہیں مادہ پرستوں سے کہ آپ لوگ اس سوال کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ خدا کا کوئی خالق نہیں ہے اور مثلا آپ کے خیال میں خدا پرستوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو لہٰذا آپ کی نظر میں پس مادہ پرستی ہی درست بات ہے چونکہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے یا اس کا جواب خدا پرستوں کے پاس نہیں ہے پس اس سے آپ یہ نتیجہ لینا چاہ رہے ہیں کہ مادہ پرستی درست آپ شانے لیکن خدا پرست آپ کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح یہ سوال آپ خدا پر کریں کہ خدا کا اگر کائنات کی ساری چیزوں کا خالق خدا ہے تو خدا کا خالق کون ہے یہی سوال آپ کے سامنے بھی موجود ہے آپ بتائیں آپ جو کہتے ہیں کہ کائنات کی ساری چیزوں کا نازم مادہ ہے میٹر ہے تو میٹر کا بنانے والا کون ہے مادے کا بنانے والا کون ہے یعنی جو سوال آپ خدا پرستوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو اعتراض آپ خدا پرستی پر کر رہے ہیں وہی اعتراض آپ پر بھی آ رہا ہے آپ کیا جواب دیں گے پس آپ کے پاس بھی جواب نہیں ہے آپ یہ کہیں کہ مادے کا خالق کون ہے آپ بھی یہاں پر ساکیت ہیں دیکھیں ایک بات خدا پرست اور مادہ پرست دونوں میں مشترک ہے یعنی دونوں مانتے ہیں کہ موجودات کا سلسلہ ایک ایسی علت پر منتحی ہوتا ہے کہ اس علت کی پھر کوئی علت نہیں ہے یعنی دونوں مانتے ہیں دونوں عاقل یہ مانتے ہیں کہ سلسلہ موجودات جو اس دنیا میں موجود ہے یہ سلسلہ ایک ایسی علت اور سبب پر اختتام پذیر ہوتا ہے کہ اس سبب کا پھر اور کوئی سبب نہیں ہے وہ سبب خود آغاز حسی ہے آغاز وجود ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ سبب جس کا اور کوئی سبب نہیں ہے وہ سبب جو کسی اور سبب کا محتاج نہیں آپ کہتے ہیں وہ سبب مادہ ہے اور خدا پرست کہتے ہیں نہیں وہ سبب مادہ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ وہ سبب غیر مادی طاقت غیر مادی ہستی یعنی خدا ہے پس فرق دونوں میں فقط اس ورے سبب بلا مسبب کو آپ بھی مانتے ہیں اور خدا پرست بھی مانتے ہیں یعنی ایسا سبب جس کا اور کوئی سبب نہیں ایسی علت جو خود کسی اور علت کی محتاج نہیں جو خود آغاز اور منشائے ہستی ہے دونوں گروہ اس حقیقت کو مانتے ہیں فقط فرق یہ کہ مادہ پرست کہتے ہیں وہ علت وہ آخری علت جو خود کسی علت کی محتاج نہیں وہ علت مادہ ہے خدا پرست کہتے ہیں کہ وہ علت مادہ نہیں ہو سکتی لہٰذا وہ غیر مادی طاقت یعنی خدا ہے پس یہ سوال دونوں کے سامنے موجود ہے اور دونوں یہ بات اور یہ حقیقت تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کا سلسلہ ایک ایسی علت پر اختتام پذیر ہوتا ہے جس کی کوئی اور علت نہیں جو کسی اور علت کی محتاج نہیں اچھا ہم دیکھیں کہ ان دونوں میں سے کس کی بات درست ہے مادہ پرست کہتے ہیں کہ وہ علت خود مادہ ہے وہ علت جو کسی اور علت کی محتاج نہیں وہ مادہ ہے لیکن خدا پرست کہتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم نے دلیل نظم کا جائزہ لیا جب ہر عقل نے جو بھی سالم عقل فکر کرے تجزیہ کرے انالائز کرے کائنات میں موجود نظم کو تو وہ عقل کہتی کہ یہ نظم علم کے بغیر طاقت کے بغیر اور ارادہ و اختیار کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا پشلے لیکچرز میں اس کی تفصیل بیان ہوئی کائنات میں موجود نظم مختلف اجزاء کو یک جا کر کے ان کے درمیان خاص ترتیب پیدا کرنا اور ان کو آپس میں ہماہن کرنا علم اور طاقت کے بغیر ممکن نہیں اس نظم کو ایجاد کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے قدرت کی ضرورت طاقت کی ضرورت ہے اور ارادہ و اختیار کی ضرورت ہے اور جن چیزوں میں علم ہو طاقت ہو ارادہ ہو وہ چیز زندہ بھی ہوتی ہے تو اب آئیں دیکھیں آیا مادے میں کسی بھی عاقل نے کسی بھی سائنسدان نے آج تک یہ دعویٰ کیا ہے کہ مادے کے اندر علم موجود ہے مادے کے اندر قدرت موجود ہے یا مادے کے اندر ارادہ موجود ہے مادہ ایک زندہ شہ ہے کسی بھی سائنسدان نے کسی بھی عاقل نے اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا اسی لئے خدا پرست کہتے ہیں کہ وہ آخری سبب جو خود کسی سبب کی محتاج نہیں وہ سبب مادہ نہیں ہو سکتی چونکہ مادے کے اندر نہ علم ہے نہ مادے کے اندر طاقت ہے اور نہ مادہ ارادہ رکھتا ہے اور نہ مادہ کوئی زندہ شہ ہے جو زندگی پیدا کر سکتے پس مادہ وہ آخری سبب نہیں بلکہ وہ آخری سبب غیر مادی شہ ہے ایسی غیر مادی شہ جو زندہ بھی ہے جس کے پاس علم بھی ہے جس کے پاس طاقت بھی ہے اور جس کے پاس ارادہ بھی ہے اسی لئے خدا پرست کہتے ہیں کہ کائنات کا نازم کائنات کا خالق خدا ہے یا اللہ ہے مادہ نہیں ہو سکتا البتہ اس سوال کے اور بھی دقیق تر اور امیق تر جوابات ہیں لیکن اس لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان امیق تر بیسوں میں نہیں جا رہے اور اگلے مراحل کی ڈسکشنز میں ہم ان باتوں کو بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے اس سوال کا جواب یہی پر ختم ہوتا ہے اگلی باتیں انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں بیان ہوں گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی